میرا اس کا معاملہ ہے اب ناچیز کے معروضات کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے کوئی مطالعہ ہے کوئی اعتراض ہے کوئی اشکال ہے میری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ اپیش کر سکتے ہیں اگر آپ کی کلام بہتر پاؤں گا جیسے شروع میں وعدہ کیا تھا میں ضرور رجوع کروں گا اور قبول کروں گا اگر کلام میرا آپ کو بالکل ہر طرح سے صحیح ہے اور قابل قبول ہے تو پھر آپ آواز کے ساتھ الگ الگ بولیں گے یہ محفوظ ہوگا کیونکہ آپ حضرات کے خطابات بھی ہوتے ہیں درودر جاتے ہیں آپ لوگ وہ سارے سنیں کہ یار یہ یق زبان ہیں ان کے اندر آپس میں انتشار اور اختلاف والی بات شاہ صاحب قبلہ ادھر ہیں ادھر محمد رضا صاحب ہیں دونوں حضرات میں سے پہلے جو شاہ صاحب کیوں گے بلکل سیئی برا جناب حالا محمد رضا صاحب محمد رضا صاحب محمد رضا صاحب ماشاء اللہ الحمدللہ جو کچھ بھی یہاں سنا بلکل حق حقیقت ہے اور الحمدللہ اس سے پہلے واقعہ کربلا کے متعلق یا یزید پرید کے متعلق کچھ باتیں ہم ایسی کر دیتے تھے کہ جن پہ ہمارا دل بھی تسلیمیں نہیں ہوتا تھا لیکن آج کے بعد انشاءاللہ جو تحقیقات آپ نے پیش فرمائی اس سے ہمارے پاس ایک ایسی روشنی آگئی کہ بد مذہب آل تشیعہ ہوں یا دیگر رشید ابن رشید کہنے والے ہوں ان کو صحیح جواب دینے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ مضبوط دلائل کا ایک خزانہ آگیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر خزری عطا فرمائے اور آپ کے علوم میں مزید برکتیں عطا فرمائے